ذکر اللہ کے متعلق ذکر اللہ کے متعلق کیا اہم فائدہ ہے اللہ رب العزت مجھ گنے گار کو اخلاص کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنے کی اور آپ حضرات کو سن کر کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اس سے فائدہ اٹھانے کی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور مدد فرمائے اللہ رب العزت معزز ماں اور بہنوں قرآن کریم جو ہے اللہ کی یہ کتاب اللہ کا یہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے اگر ذرا گوھر کرے کہ ہم کلام اللہ کلام اللہ یا اللہ کا کلام قرآن مجید بولتے ہیں لیکن ذرا توجہ اور کے ساتھ گوھر فکر کریں تو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا اہم قرآن ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس اللہ کے کلام کو کلام اللہ کی فضیلت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا ہے جس بات کو اس کو کلام کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کلام اللہ ہو دنیا کی بکے جو ہے کتابیں ہیں یہ دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں قرآن مجید و راسمانی کتابیں اور خاص کر کے کلام مجید یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہمارے درمیان جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا تھا ویسا ہی آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اس وجہ سے آسانی سے ساتھ یہ ہمیں سمجھنے آنی ہی تھی ہے بات کہ جو چیز اللہ کے اوپر اتاری اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے پاس ہو بہو وہ کلام مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس میں موجود ہے اور اللہ رب العزت نے جو باتیں اور میسج ہم کو دنیا میں زندگی کے گزارنے کے اس میں بتائے وہ اس میں موجود ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہوئی کہ اللہ کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کا اتباع کرنا قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم کو دیکھنا قرآن کریم کو سننا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ سب فضائل والی باتیں ہیں قرآن کریم کو سننے سے اللہ کے رحمت کا وعدہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے سے دلو کا زنگ دور ہوتا ہے دلو کا گم دور ہوتا ہے قرآن کریم کے ختم کی دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اللہم مجعلی القرآن العظیم ربی قلوبنا وَنُورَ سُدُونِنَا وَجْلَاءَ اَحْزَانِنَا اے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کے بہار بنا دے کہ پڑھے تو ہم دل سے پڑھے خوشی سے پڑھے مزے نینے کر کے پڑھے آواز اور لہجو کے ساتھ پڑھے مزے سے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہو قرآن مجید کو لطف اٹھا کر پڑھ رہے ہو بورنگ سے نہیں ریکوائرمنٹ ہے اس لئے نہیں شوق کے ساتھ پڑھے کے قرآن پڑھے تو ہمیں مزا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تو یہ دل سے نکلے گا قلائم مجید جب ہم پڑھیں گے ہمارے دل کی بہار بن جائے گا قرآن کریم اللہم مجعل القرآن العظیم ربی قلوبنا کیا مطلب دلو کی بہار بن جاتا ہے دلو کو خوشیہ ملتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے وَنُورَ صُدُورِنَا ہمارے دلو کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کے وجہ سے نور پیدا فرمات اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے قلوب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور جب دل نور میں نورانی بن جاتا ہے تو دل بادشاہ ہے بدن کا تمام آزا کا لہذا وہ نور کا اثر آنکھوں میں بھی آئے گا آنکھوں سے اچھے عمل برے عمل سے رکب ہو جائے گی ہاتھ سے اچھے عمل پیر سے اچھے عمل زبان سے اچھے عمل تمام آزا کے اوپر نور سفلائی ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ قرآن مجید پڑھائے اور قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے وَنُورَ صُدُورِنَا وَجْلَاءَ اَحْزَانِنَا اے اللہ ہمارے گموں کو دور ہونے کا ذریعہ بنا ہمارے گموں کو ختم ہونے کا ذریعہ بنا معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم کے اندر یہ کولیٹی ہے کہ دوران کریم کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے گم اور آخرت کے گم تمام کے تمام دور ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں ٹینشن دور ہوتے ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور یہ حقیقی بات ہے کہ کسی پر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے تو ایک بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مشغولی رکھے ہو گروہ میں پریشانی ہے کسی بھی قسم کے قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ناقدریوں کو معاف فرمائے قرآن کریم سے تعلق توٹنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے اتنی فضیلتیں اتنی احادیث قرآن مجید میں اتنی ترغیب اللہ کے کلام کی لیکن اس کے باوجود ہم سب نے قرآن کریم کو نظر اندحس کیا ہوا ہے قرآن کریم کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے قرآن کریم کو دور کیا ہوا ہے اس وجہ سے معزز ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں کہتے ہیں صبح کا بھلا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھلا ہوا نہیں کہتے ہیں چلو واپس آ گیا زندگی اگر گزر گئی ہے قرآن کے تعلق کے بغیر ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے صحت ہے اور اللہ نے چاہا ہماری زندگی ہے اگر جتنے دن کی تو نحیت کر لے کہ ہمیں اج سے آج سے ہمیں اللہ کے کلام پاک سے تعلق قائم کرنا ہے دیکھو کہ جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں اللہ کی طرف جو ایک بالشتہ آتا ہے اللہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کی طرف جو چل کر آتا ہے اللہ اس کا دول کر کے اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں نیت بدل جاتی ہے ارادے بدل جاتے ہیں کام بدل جاتے ہیں اخلاق بدل جاتے ہیں نیت بدلنے کے وجہ سے پروگرام بدل جاتے ہیں صورتیں بدل جاتی ہیں چہرے بدل جاتے ہیں نیت بدل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے بدل جاتے ہیں ہمارے بارے میں اس لئے کہ ہم نے نیت کی ہے اللہ سے کلام پاک کو تعلق رکھنے کی نیت کی ہے اور اس کے لئے قدم اٹھائے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور یہ بہت بڑی نیت ہوگی یہ پیش قدمی ہوگی بیانات سننا تعلیم سننا سے تو یہی تو فائدہ ہے اور یہی تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے ان بیانوں سے اور تعلیم سے اور ان تربیتی باتوں سے کہ ہم ان بیانوں میں جا کر کہ اچھی بات کو کرنے کی اسی وقت عزمہ کر لے دل دل کے اندر اور وہ یہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے مجھے اللہ کے قلام مجید سے میرا تعلق کرنا ہے اور یہی نہیں قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور دوسرے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلانا بھی ہے اور قرآن مجید کی مجھے خدمت بھی کرنی ہے میرے معزز ماں بہنو دنیا میں ہزاروں لوگ ہزاروں قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہزاروں قسم کی ٹریننگ نیلے والے ترہ ترہ کی اپنی اپنی باتوں سے اپنی اپنی پروفیشنل کی باتیں اپنی اپنی جوب کی باتیں اپنی ڈگریوں کی باتیں اپنی اپنے اہدو کی باتیں اپنی کمائی کی باتیں اپنی اسٹیٹس کی باتیں ہر ترقی کرنے والے موجود ہیں اور اسی طرف اکثر و بیشتر جا رہے ہیں لیکن کلام اللہ مجید یہ پڑا ہوا ہے تو قرآن آتا ہے یہ حفظ قرآن ہی ہے یہ قرآن کو جاننے والا ہے تو اسی وقت ہم اس آدمی کو ہنڈریڈ میں سے صرف ٹین پرسن بھی دینے کے لئے جلدی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص اسٹیٹس نہیں ہے اس کا کیا حافظ عالی میں کوئی مرتبہ نہیں ہے قرآن قرآن اچھا قرآن اچھا ہو کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ایک گویا ایک ایسی چیزیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے ایسی چیزیں ہم نے ایسی دے ہو واللہ ہی اللہ کی قسم اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل کو یقین آجائے اس بات سے واللہ ہی اللہ کی کلام مجید اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا ہے دنیا میں سب سے بہترین کامیں خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے قرآن کے ساتھ مشگلہ رخے حدیث شریف ہے اللہ کی نبی صاحب نے فرمائے جب چند لوگ اللہ کے کلام مجید کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے سکینت ان پر رحمت گیر لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کے پاس ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو معزز ہماری مار بہنیں کلام مجید کو پڑھنا جانتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے جو حافظ قرآن ہے جو بھائی جو بچے جو مرد حافظ قرآن ہے اللہ کی قسم ان کو کسی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے دگری اور کسی سے اپنے اسٹیٹس کے متعلق کمفرم کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے کمفرمیشن مل چکا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لئے چن لیا ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زبانوں پر جاری کر دیا ہے تو پڑھ سکتا ہے قرآن تو حافظ ہے تیرے دل میں اللہ رب العزت نے کلام مجید کی صورتیں ڈال دی ہے اس وجہ سے ہمیں کسی سے یہ کمفرم کرانے کی یا پرسن لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کہے تو ہم اچھے ہیں الحمدللہ خیبز کرنے والے قرآن جاننے والے قرآن اندر دیکھ کر پڑھنے والے لوگ بھی خوش قسمت لوگ ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ جو بچارے پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ اندر دیکھ کر بھی کلام مجید پڑھ سکتے ہیں اور خاص کر کے آپ کے اندر زیادہ نولج اور پڑھا سکتے ہیں تو معزز ماں بہنوں نیتیں گئی سیکھ کریں کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے حساب سے اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا پروگرام شروع کریں اپنے اپنے گھروں میں یہ نیت کریں کہ مجھے ہفتے میں دو گھنٹے ایک گھنٹہ مجھے کلام مجید کی خدمت کرنی ہے میں قرآن مجید کو پڑھانے لے کہ تیار ہو میرے پاس اپنے عروض پر اپنے رشتدار میں سے کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی بڑی عورت کوئی بچی قرآن مجید پڑھنا چاہئے تو میں اس کو سکھنے سکھانے کے لئے اور یہ اللہ کی طرف سے نظام سمجھے کہ گویا اللہ تعالیٰ طے کرے گا آپ کے لئے ان چیزوں کو اور جب یہ عمل آپ نے شروع کر لیا تو سمجھ لو کہ اللہ تبرک و تعالیٰ کی طرف سے کمفرمیشن آ گیا کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا دین اسلام کی خدمت کی توفیق کا ملنا ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے قبول کیا جانا بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کے کسی کا درجہ نہیں ہے اس وجہ سے معزز ما بہنو میں ایک بات آج کی مجلس میں یہ بات کہی جس کو ہمیں ساتھ میں لے جانا ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ ہے کہ اللہ کے کلام مجید کے ساتھ تعلق قرآن کرے کیوں اس لئے کہ اہل قرآن جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اہل اللہ لوگ ہیں اللہ والی لوگ ہیں اللہ کے لوگ ہیں بھئی اللہ کے جو اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ کس کے لئے بیٹی کے لئے کام کر رہے ہیں فلا کمپنی کے لئے کام کر رہے ہیں فلا کم نکڑے انیچس کے لئے کام کر رہے اور آپ کس کے لئے کام کر رہے اللہ کے لئے کام کر رہے عوض کون دے گا اللہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن کرم میں کیا ہے آپ کی جواب آپ کا کیا چاہیے ان اجریہ اللہ نہیں یہ میرا اجرت مگر اللہ کے ذمہ تو ہمارا اجرہ کون دے گا اللہ دے گا واللہ اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی نعمتی عطا فرمایا گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتی عطا فرمائے گا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِيَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ کسی انسان نے دیکھی نہیں سنی نہیں اور کسی انسان کا تصور وہاں تک نہیں گیا سوچ نہیں گئی ایسی ایسی اللہ تعالی نعمتی عطا فرمائیں گے اور معذرز مہدہانوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہمارے گھر کو کلام مجید کا گھر بنانے کے لیے آپ کوشش کرے فکر کرے ماحول بنائے ہمارے ناں بہنیں اگر ماحول بنانا چاہے گی تو ماحول بن جائے گا دیکھو دن بہ دن ماحول بگرتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اخلاقیہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں اور پریشانیوں کا علاج دنیاوی طریقوں سے کر رہے حالانکہ تمام ہماری پریشانیوں کا علاج ہمارے دین میں قرآن میں اللہ کے ذکر و اذکار میں ہمارے جسمانی بیماریوں کا اور ہماری روحانی بیماریوں کا شیعتین کا جادووں کا تمام کا تمام علاج اور تمام کی تمام شفاء وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم جو قرآن نازل کیا ہے وہ شفاء ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت ہے وہ تمام چیزیں ہے اس وجہ سے کوشش یہ کرے سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہمارے گروہ میں ہو محسوس محبینہ آپ فرض نمازوں کی پابندی کیا کرے فرض نمازیں کبھی نہ چھوڑے اور فجر کو اٹھنا کبھی نہ چھوڑے اپنے پروسیوں سے جنس کے ساتھ آپ کے تعلقات یہ ہمارے تعلقات ہیں ان کو سوارے اور سوار کر کے ان سے بات کریں کمیونکیشن کریں کہ دیکھئے اگر آپ کہے اور فجر کے وقت آپ اٹھ نہیں سکتے آپ کو نوک کر لیا کریں آپ کو فون کر لیا کریں پروسیوں کے حد تک جہاں ہمارے تعلقات ہیں جہاں ہمارے رشتداری ہیں بیٹی کو کہہ دیا ماں نے بیٹی نے ماں کو کر لیا چچا بھتیجے کا درمیان آپس میں جو رشتدار ہیں قریب قریب کے ہیں جن کے بارے میں ہمیں فکر ہے خاص کر کے جہاں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں یک ماہول یہ بنائے کہ ہماری فرد نمازِ قضا نہ ہو اس کے بعد نوافل کے اہمیت ہے کیونکہ میں قرآنِ مجید اور ذکر و اذکار کے متعلق بتاؤں گا اور ہمارے ہم اس پر لگ جائیں گے جیسے کہ عموماً ہم فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہم وضائب پڑھتے ہیں لیکن فرد نمازِ مس ہوتی ہے ہماری تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے سب سے پہلے ہماری فرد نماز ہو کہ ہم پابندی کریں کہیں پر بھی جائے کہیں پر بھی ہو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری فرد نماز کیونکہ ماں بہنوں پر تو جماعت فرد نہیں وہ تو گھروں میں پڑے گی کوشش یہ کریں کہ میری اثر کے نماز اثر کے وقت میں ہو جائے میری زہر کے نماز زہر کے وقت میں ہو جائے کام کرتے کرتے لیٹ ہو گئے ارے اثر کا وقت آگئے کیا کر رچھو کضا ہو گئی نماز تو یہ بہت بڑی وری کا سبب ہوا ہمارے ہمارے لئے پریشانی کا سبب بن جائے آج اچھ کے بعد عیسیٰ نہیں کریں گے بہت بڑی گلتی ہو گئی یہ نماز ہماری کضا ہو گئی استغفراللہ اللہ مجھے معاف فرما میری نماز کضا ہو گئی اس پر استغفار کرے اللہ سے اور فکرل کے لئے کوشش کرے نیت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سے میری کوئی نماز کضا نہیں ہونے دوں گی فجر کی نماز کو اٹھے اور اپنے بالک بچوں کو خاص کر کے فجر کی نماز جو اگر دور گھر ہے اور اکیلے مسجد نہیں آسکتے تو گھروں میں نماز پڑھائے قریب گھر میں مسجد کے ہے تو اپنے بالک لڑکوں کو خاص کر کے اپنے گھر والوں کو مسجدوں میں بھیجنے کی کوشش کرے معزز ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا اور آپ اللہ کے لئے یہ کام کرے دیکھو اس پر کیا ملنے والا ہے تو ملے گا لیکن یہ ہماری فرض ڈوٹی ہے تم سب کو اپنے ماں تحتو کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا اس لئے معزز ماں بہنوں ہمارے گھروں کو ماحول بنانے میں پوری کوشش ہنگے کریں فرض نمازیں ہمارے گھر والوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو اور دوسری یہ کوشش کریں دیکھو ہمارے گھر کو پرمانیت کے لئے مصیبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں پرمانیت کے لئے چاہتے ہیں کہ آنے والی پریشانیاں ہٹ جائے آنے والے مصیبتیں دور ہو جائے بیماریاں دور ہو جائے جگلے ختم ہو جائے مصیبتیں ختم ہو جائے فائننس کرائیسس ہے گھر کے اندر تنگیاں ہے رزق کی کمیاں ہے پریشانیاں آتی آئے دن اگر یہ چاہتے ہیں واللہ ہی سب سے پہلے اپنی فرد نماز شروع کرے کیونکہ اللہ تبار قوة تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ خود بھی فابندی سے نماز پڑھو خود بھی پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُخ ہم تم کو روزی دیں گے روزی تو ہم دیتے ہو اور دیتے رہیں گے لیکن نماز کبھی مت قضا کرو نماز تمہاری کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے فرض نماز قضا نہیں ہونی چاہیے جتنا ہمارا لٹل حالود بڑا ہے اور جتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھر ہیں ان تمام میں جتنے مرد ہیں لڑکے نوجوان ہیں اگر ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں ہماری ماہ جو سن رہی ہے گھروں میں اگر وہ تمام کے تمام یہاں آنا شروع کر دے تو ساجدین مسجد ایک ہی ہفتے میں چھوٹی پڑ جائے گی نماز پڑھنے والوں کے لئے فرض نماز پڑھنے والوں کے لئے اتنا بڑا علاقہ ہے اور اتنے ساروں کے درمین یہ مسجد ہے لیکن اس کے باوجود ہماری فجر میں ایک دو سفے یعنی کیا مطلب اتنے سارے سب کام پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی اس وقت جلے جاتے ہیں ہنڈرٹ پرسن سب کام پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں سوئے رہتے ہیں یا تو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے معزز ماہ بینوں معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کو ہمیں فکر کرنی ہے دین کے لئے فکر کرنے والے بن جاؤ دین کے لئے سوچنے والے بن جاؤ اللہ کی ڈیوٹی دینے والے بن جاؤ نبیوں کے کام کرنے والے بن جاؤ نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا آپ اللہ کی طرف بلاو صرف نیت کرو کہ مجھے دین کی خدمت کرنی ہے اس کے لئے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی پہت کے حساب سے جہاں جت کو ہو سکے دین کی بات بتاتے رہو کہ بھی دیکھو اور اللہ کیلئے کرو اللہ سے یہ دعا کرو اللہ مجھے اخلاص عطا فرما جب کام کریں گے اور اخلاص سے کریں گے اللہ کی رضا کے لئے کریں گے تو دیکھو کتنا نفع آپ کو ہوگا اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی نصیحتوں میں اللہ اسی اثر ڈالیں گے کسی بھی بہنزز بہن کو اتمنان سے اور پیار سے آپ سمجھائیں گے ہو سکتا انشاءاللہ نماز شروع کر دے وہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے وہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں بیجنا شروع کر دے تو ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے ہمیشہ قیامت تک کے لئے آپ کے لئے سواب جاریہ کا سبب بن گیا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی نے نماز شروع کر دی آپ کے کہنے کی وجہ سے جماعت شروع کر دی آپ کی اس عمل کی وجہ سے کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا قرآن سیکھ لیا یہ آپ کا عجر عظیم ہو گیا اور سب سے بڑا سکون سب سے بڑا جو سکون ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اور اللہ کی طرف بلانے سے سب سے بڑا کام کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے زیادہ بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف بلاؤ اللہ کی طرف آجاؤ بھائے بہن اللہ کی طرف آجاؤ میرے بہن تو دیکھ اللہ کی طرف یہ اللہ نے ہمیں جیسے رہنے کا کہا اس طرح رہو کھالے دو پٹا وڑ لو سکاپ وڑ لونا اچھا ہے اتنی بات کہو کسی سے میرے بہن اتنا کر لینے سے اللہ خوش ہو جائے گا تم سے اور مجھے اور آپ کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھیں گے تم نے میرے کہنے کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری تھی تم کو پردے کا حکم تھا اور تم کو تم نے کیوں اپنے بردے کو پردہ نہیں کیا تھا بتاؤ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اور یہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو ہمارے دلو کے اوپر جو گم تاری ہو یا میں آخرت کا گم تاری ہو یہ دعا کرو اللہم لا تجالی الدنیا اکبر ہم منا اے اللہ دنیا کو ہمارے بڑے گم کی چیز نہ بنا اللہم لا تجالی الدنیا اکبر ہم منا دنیا کے جیس بڑا گم بن جائے گی تو کیا ہو جائے گا جیسا کہ ہم سب کو دنیا کا بڑا گم ہمارے بچوں کا سٹیٹس کیا ہوگا ہمارے بچوں کے جوبو کا کیا ہوگا ان کے گھروں کا کیا ہوگا ان کا بادنے کیا ہوگا بچوں کا ٹھیک ہوگا یا پوتو کا کیا ہوگا پوتو کا کیا ہوگا ان کے گھروں کا ان کے نوازوں کا کیا ہوگا یہ ساروں کا سارا ان کا کیا ہوگا اللہ صاحب ایک کا محافظ ہے اللہ آپ نیک بن جائیں گے اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولادوں کی دنیا کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی حفاظت فرماتے ہیں جب نیک بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی حفاظت فرماتے ہیں کیوں؟ نیک ہم ہوں گے ماں باپ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا والا آخرت دونوں کی حفاظت فرمائیں گے ایک متقدر واقعہ سور ایک احق میں ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضیر علیہ السلام ایک جگہ گئے اور جہاں پر ان کی ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی لیکن حضرت خضیر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا کہ یہ لوگوں نے ہمارے مہمان نوازی نہیں کی ہم لوگ یہاں پر مسافر تھے تو کم از کم یہاں اس زمانے میں تو ہٹلے نہیں تھے لوگ کوئی نو کوئی پوچھ لیتا تھا کہ بھر باہر لگتے ہو کھانا بھی نہ کھایا رہائش کا انتظام ہے چلو ہمارے گھر کھانا بھی نہ کھالو رہائش کا کوئی انتظام کر لیتے تھے عموماً پہلے ایسے ہوا کرتا تھا یا بعض اقائدہ سرائے بنائی جاتے تھے مہمان کھانے وہاں پر قیام کیا جاتا تھا اس زمانے میں ہٹلوں کا نظام ہو گیا تو اس زمانے میں کچھ کھانے کو نہیں پوچھا پینے کو نہیں پوچھا کسی نے لیکن موسیٰ علیہ السلام ساتھ خضیر علیہ السلام تھے انہوں نے وہاں ایک وال تھی دیوار گرنے جا رہی تھی اس کو ٹھیک کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاری آپ کیسے ہے انہوں نے تو کچھ کھانا پینا نہیں دیا یاری آپ یہ ان کا فائدہ کر رہی اس بستی والوں کا ان کی دیوار کو درست کر دیا ایسا کیوں کیا تو بہرحال اس بات کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کی ہو گئی اللہ تعالی نے اس کی حکمت بتائی بعد میں کہ بھی حضرت خضیر علیہ السلام کیوں ایسا کر رہے تھے میں یہ بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت خضیر علیہ السلام کس کام پر معمور تھے اللہ تعالی نے جس کام پر ان کو مسلط کیا تھا وہ کہ بھی جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی تو یتیم تو دنیا میں بہت سے ہیں ان یتیموں کی دیواروں کو ٹھیک کرنے کے لئے یہاں تک کا سفر کیا انہوں نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ اور ان کے ماباپ نیک تھے اللہ ہو یہ بات میں یہ کہنی تھی ان کے ماباپ نیک تھے ان کے ماباپ کو نیک ہونے کی وجہ سے بچوں کو زائے نہ ہو جائے اور بچے کا مال محفوظ رہے وہ دیوار کو درست کروایا تاکہ دیوار گھر جائے گی تو مال نکل جائے گا اور لوگ لے لیں گے حلپ کر لیں گے بچہ اپنا مال خود نکالے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا غیبی نظام یہ چلتا ہے کہ جب ہم صحیح معاملوں میں نیک دیکھو معظمہ بر ایک ہوتا ہے ہم نیکی دکھانے کے لئے کریں دیکھو اللہ کو پتا چل جاتا ہے کہ کونسی نیکی ہم دنیا کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں اور کونسی نیکی اللہ کے لئے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا ہو اس کو ظاہر مت کرو کسی کے سامنے دل میں شیطان یہ تمنہ کروائے گا کہ الحمدللہ مہینے سے دو مہینے سے کبھی تحجد چھوٹی نہیں ایسا ہم نے بول دیا تو تھوڑی دیر کے لئے دن نفس کو خوشی ہوئی سامنے والا ہو سکتا ہے خوش ہو یا حسد کرنے لگے اچھا یا دل میں کہنے لگے نیکی کیا ظاہر کیوں کرتی ہے تیرا اخلاص ختم ہو گیا تو اس سے بہتر یہ کہ ہم نیکی کریں اور کسی کے سامنے ذکر نہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ کام کرتے رہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے جو پہی توخدی ہے اخلاص سے کام کرتے رہے تو یہ تو ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاص سے کام کر لینے کی بجے سے آپ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائیں گے ایسا سکون عطا فرمائیں گے اور فیوچر میں آپ کے اولادوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ اچھے فرمائیں گے تو معزز ماں بہنوں قرآن مجید کو ایک تو ہمیں پڑھنا ہے تلاوت پابندی کرنی ہے اور سیکھنے سکھانے کا ماہول ہمارے گروہ کے اندر پیدا کرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن کریم جو پڑھنے والا ہے حافظ ہے یا قرآن کریم رات دن تلاوت کرتا ہے اندر دیکھ کر بعض لوگوں نے اس کو بھی مراد لیا ہے پہلے کچھ حضرات تو یہ کہتے ہیں اس سے حافظ مراد ہے لیکن صحابہ قرآن سے مراد یہ بھی قرآن ہے جسا قرآن کی ساتھ تعلق ہے یعنی صبح دیکھو اس کے ہاتھ میں قرآن جیسے ہی فارق بیٹھے قرآن پکڑ لے اور تلاوت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ پہہی کہیں گے تو پڑھتا جا اور درجہ چڑھتا جا تیرا درجہ وہاں ہے جہاں تو قرآن کریم ختم کرے گا اتنے درجہ اس کو بلند کیا جائے گا اتنی عزت سے اس کو نواز آ جائے گا اور دنیا میں اس کی اور برکتیں ہوگی بہت سے ماں بہنوں کے بچے گھروں کے اندر حافظ ہوتے ہیں حافظ بنا دیتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں ماں اور باپ دونوں سپورٹ کریں ان بچوں کو ان کا دین بنانے میں ان کے آخرت بنانے میں ان کا ایمان بنانے میں اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلقات کرنے میں نصیحت کے ذریعے سے کھاتے پیتے وری بہت زیادہ مت کرو دنیا کی کرو اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیں گے انشاءاللہ دنیا کے بھی کوشش کرتے رہو پلائی ہر طرح کی جو کرتے ہیں کرتے رہو لیکن مدد اللہ تعالیٰ سے مانگو نگاہ اللہ پر رکھو آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر کرو اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے فجر کے وقت کمز کا موٹ جایا کرو عزام جیسے ہی ہو جائے حمد کے ساتھ گروہ میں اٹھنے کا ماحول پیدا کرو فجر کے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یقیناً فجر کے نماز کا وقت ہے وہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے لہذا فرشتوں کے آمد کا وقت ہے ایسے موقع سے اٹھ جایا کرو اور اپنی سنت پڑھ لی اپنی فرد نماز پڑھ لی ذکر اللہ میں ویڑ گئے تب قرآنِ مجید بھی پڑھ لیا اور اب اس کے بعد ذکر اللہ کا قرآنِ مجید دن میں کبھی بھی جب موقع میں پڑھو اور دین کی بابتی کے کرنے کے عادی بنو معزز محبیر دین کی بابتی جو ویکین میں ہوتا ہے رشتے دار جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں ایسی میں کبھی گھوڑ کرو کہ کیا ہم اپنے گھر میں دین کی کوئی بات کا تذکرہ کرتے ہیں آپس میں کوئی اسی طب کمزوری ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کرو کہ دیکھو فجر کے لیے اٹھنا ہے جلدی چلو فجر کے لیے اٹھنا ہے یہ نہیں ہاں اب تو آرام آج تو چھٹی ہے نا آج تو برابر دس بجے اٹھیں گے گیارہ بجے اٹھیں گے یہ مشورہ نہیں سوتے ہوئے فجر پڑھنی ہے دیکھو سو جاؤ جلدی فجر کے لیے اٹھنا ہے فجر کے لیے اٹھنے کا رواد پیدا کرو افسوس مسلمانوں کے محلو پر یہ ہوتا ہے پہلے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ پہلے صبح کے وقت جب نکلتے تھے تو گھر کمزور تھے جوپڑے والے تھے لیکن ان کے درمیان سے کوئی جگہ اللہ اللہ کی آواز کوئی جگہ تلاوت کلام کی آواز کوئی جگہ دعاوں کی آواز گھروں میں دیابتی جل گئی ہے لوگ ہماری مائے بڑی مائے اٹھتی تھی اور اس وقت چھاس بنا رہی ہے بلو رہی ہے گی بنا رہی ہے فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ اللہ بسم اللہ اتنی عبادتیں مضبوط نہیں لیکن فجر کے وقت اٹھ جاتی ان کی زندگیوں میں برپور سکون تھا لیکن آج گھر بڑے بن گئے آرام بہت زیادہ ہو گیا اب سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کی لائٹیں بند ہیں یہ بتا دیتی ہے کہ اس گھر والے نماز کے لئے نہیں اٹھے یہ گھر والے سو رہے ہیں ایسے بہت سے گھر ہے جو فجر کے وقت تب اٹھنے کا رواج نہیں ہے بہت بڑے خسارے میں اللہ کی قسم نقصان میں دن بہ دن نقصان میں جا رہے ہیں ہر دن نقصان میں جا رہے ہیں اور واللہ قبر میں اتنا احساس ہوگا اور اتنا روئیں گے اتنا افسوس کریں گے ان فرائض کو چھوڑنے پر ان نمازوں کو چھوڑنے پر ان عبادتوں کو چھوڑنے پر اس گفلت کے اوپر اتنا روئیں گے اور اتنا افسوس کریں گے اور اتنی تمنا کریں گے رب لولا خرتنی اللہ لی عمل صالحاں فیما ترکتو اے اللہ مجھے واپس بیج دیتا کہ جا کر کے نیک عمل کرو وَانْفِقُوا مِنْ قَبْلِ آئِنْ اَتِعَرْ وَانْفِقُوا مِنْ قَبْلِ خَرْجِ کرو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس موت آجائے تم میں سے کسی کے پاس موت آجائے اور تم میں سے یہ کوئی کہنے لگے کہ اللہ مجھے واپس کر تاکہ نیک عمل کرو اور صدقہ کرو جا کر کے فَأَسْصَدَّقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ جا کر کے صدقہ کرو خیرات کرو اور نیک بن جاؤ اللہ مجھے موقع دے دے یہ محزز ماں بہنوں اللہ کے کلام پر اگر ایمان ہے تو یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے اگر اس کو سچا مانتے ہیں تو یہ اللہ کے کلام مجید کا میسیج ہمارے لئے ہے کیا میسیج ہے کہ تم جا کر کے تمناہ اسی کرو گے دنیا میں دو سباہ آنے کی تمنا یہ بہت قیمتی وقت ہے اللہ کی قسم یہ سونیری وقت ہے یہ گولڈن ٹائم ہے یہ بہترین موقع ہے یہ گنیمت جاننے کا وقت ہے یہ صحت بہت اچھی چیز ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس صحت ہے ہمارے پاس زبان ہے ہمارے پاس ایمان ہے الحمدللہ ان سب کے باوجود بھی ہم اگر دین کو نہیں اپنائیں گے نمازیں نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں پڑھیں گے ذکر اللہ نہیں کریں گے تلاوت اکرام نہیں پڑھیں گے تو معزز ماں بینوں ہم بڑے گاٹے میں اور بڑے نقصان میں رہیں گے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے گروہ کے اندر اس نیت سے ہم عبادت کریں گے رابیہ بسریہ علی بات پہلے میں بہت بول چکا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کی جہنم کی در سے مت کرو اور جنت کی طلب کے لئے مت کرو حالانکہ گناہ نہیں ہے جہنم سے بچنے کے لئے آپ نے کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت ہی عارف باللہ تھی اللہ کو پہچان والی تھی وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لئے کرو اللہ کی خوشنودی کے لئے کرو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے بار بار کہے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے انشاءاللہ اپنے معاملات کے اندر ہمارے نیتوں کے اندر یہ سبق پڑھ لیں گے اور یہ عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے گا معزز ماں بہنوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سکون دے گا بہت خیر میں رہیں گے بڑی بھلائیوں میں رہیں گے دیکھو دنیا کی آج کل کسی کو حالت حاصل ہو گئی جیساں دنیا کی جو دور لگی ہوئی ہے انسان کی جو دور لگی ہوئی ہے عموماً ایک دور جو لگی ہوئی ہے وہ کیا حاصل ہے دنیا میں دولت زیادہ چاہیے روپیے بہت چاہیے مال بہت چاہیے پاؤن بہت زیادہ چاہیے اور جتنے زیادہ آئے اتنا اچھا بس یہی تو ہے نا آخر پڑھنے سے مقصد ڈگریوں سے مقصد جوبوں سے مقصد بزنس سے مقصد کیا ہے انسان کا یہ ہے کہ یہ اتنے ہیں اور آئے اور آئے اور آئے یہی تو ہے مقصد کیا کام کریں گے دولت کے ذریعے سے گر اچھا بنا لیا گاڑی اچھی بنا لیا پھر گروہ میں کھانا نہیں اچھا لگتا ہوتلوں میں ریشٹورن میں کھانا شروع کر دیا وہیں جا کر کھا رہے ویکینڈ میں ما شاء اللہ سب ہوتل آباد ہو گئے سارے کیا سارے اور کھانا کھانے کے لیے نہیں جانا کہ بھی چلو کھانا گنا نہیں ہے کھانا کھانے جایا کرے لیکن چلو کھانا پندرہ بیس میٹ زیادہ گھنٹہ زیادہ زیادہ لیکن تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گپسپ ہو رہی یہ کتنا وقت زائے ہو رہا ہے ٹائم کتنا کوئی قیمت ہے یا ٹائم کی ٹائم کتنی بڑی قیمت ہے ہم فضول ٹائم دیکھا ہے بیٹھے ہوئے بیکار ہے ایرسہ وقت ہم گزار رہے ہیں اتنا زیادہ بیکار وقت فضول وقت گزار رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں کیسی باتیں ہو رہی ہیں کون ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ کی متعلق راضی کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اس بات کے اوپر احساس زیادہ آتا رہا ہم کتنا لوس کر رہے ہیں لوس کتنا کر رہے ہیں نقصان کتنا رہے ہیں اس پر افسوس بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی باتیں ہیں یہ کیا ہے یہ ہم اندیروں میں ہیں یہ سب کیا ہے ہم اندیریوں میں ہیں کیوں اس نے قرآن اور علمہ سے تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی واللہ دے اخرجا من الظلمات الى النور اللہ وہ ذات جو قرآن کے ذریعے سے کیا کرتا ہے اندیروں سے نور کی طرف نکالے گا تم کو تمہیں پتا کر جائے گا علمہ حاصل کروں گے قرآن پلوں گے علمہ حاصل کروں گے تعلیم میں بیٹھوں گے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں کتنا لوز کر رہے ہیں کتنا نقصان کر رہے ہیں زمانے کی قسم یقیناً انسان بہت خسار ہے اے ان انسان نقصان کیوں کر رہے ہیں اتنا زیادہ نقصان کیوں کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کا اپنی زندگیوں کے کھلوال کیوں رکھ رہے ہیں اپنی زندگی کو کھیل رہے ہیں پلے کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ اپنی لائف کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مَا يَخْدَوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں محسوس میں ہے نا بلیو کرو مانو اللہ اللہ کی رسول کی بات کو مانو اللہ اللہ کی رسول کی بات کو فیلاؤ دین کے خدمت والے بن جاؤ شیطان دشمن ہے الشیطان زینا لہم وعملہ لہم شیطان تمہیں لئے کاموں کو مزین کرتا ہے شیطان تمہیں کہتا ہے بہت اچھا لگے گا انجوئی کریں گا آؤٹنگ جائیں گے اس ٹاؤن میں جائیں گے اس ٹاؤن میں جائیں گے اس مجلس میں اس کلب میں اس کسینوں میں وہاں پر فلاہ پر کیسے کیسے اخلاق ہماری گوست سے پڑے ہوئے بچوں میں اور بچوں میں ہو رہا ہے کیسے کیسے ان کے شوق ہے کیسے کیسے آؤٹنگ ہے کیسے کیسے خیال ہے دور دور تک اللہ اللہ کے رسول کے نام لینے کی محبت اللہ کے نام لینے کی ہے اللہ کے سامنے دعا کرنے کی اللہ کے سننے جامنے جھکنے کہ ہمارے اولادوں کو توفیق نہیں صرف ایک چیز ہے دولت آ جائے جب نشہ زیادہ ہوتا ہے تو گاڑیا تیز چلانے کا شوق نشہ کم ہو جائے تو کھانے پینے کا شوق اور نشہ کم ہو جائے تو اہدہ حاصل کرنے کا شوق اور انجوئی کرنے کا شوق سفر کرنے کا شوق اور اپنی آخرت اور اپنی لمبے سفر کی کسی کو فکر نہیں ہے اس لئے میرے معزز ماہ بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ اہد کرے کہ اللہ کے کلام مجید سے تعلق حدیث شریف میں کتنی زیادہ کریں حدیث شریف ہے جس میں حدیث شریف میں آتا ہے اکرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعَ الْأَصْحَابِهِ قرآن کریم کو پڑھو اس لئے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفارش کرے گا یہ کوئی معمولی فضیلت ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے بندہ یا بندی اس کو اللہ تعالی یہ کہیں گے کہ قرآن مجید خود شفارش کرے گا یہ آپ برکھ لیں گے ستاکوں میں خاموش قرآن مجید پڑھا ہوا ہے یہ گویا ہی کرے گا یہ بولے گا یہ مجھے پڑھنے والی خاتون ہے اللہ پاک یہ صبح کے وقت ابھی پڑھتی تھی شام کو بھی پڑھتی تھی نہیں اس کے ساتھ کچھ بھی پنش نہیں ہونی چاہیے جنت کے عالی درجوں کے مستحق ہے اللہ کہیں گے تو کلام اللہ ہے تو میرا کلام ہے تو کہہ رہا ہے تیری شفارش قبول اور تیرے کہنے کے وجہ سے اس کی مغفرت کتنی بڑی آسان بات ہے کتنا آسان بات ہے اللہ کے کلام پاک کو پڑھو نہیں پڑھنا جانتے ہو آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کرو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں کہتے ہیں ہمیں آتا نہیں ہے علیب تو آئے گا علیب سیکھو با سیکھو تا سیکھو قرآن کی نیت سے اگر اس سفر کو پہنچتے پہنچتے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا تو الحمدللہ اور اگر نہیں بھی پہنچے تو آپ طلب قرآن کی فضیلت میں شامل ہو گئے آپ قرآن والوں میں شامل ہو گئے کہ آپ کا سفر قرآن پڑھنے کے لئے تھا جو حج کے سفر میں جا رہا تھا راستے میں انتقال کر گیا حاجی لکھ دیا جائے گا اور قیامت تک ہر سال حج کرنے کا سواب ملے گا اور قرآن کریم سیکھنے کے لئے جا رہے تھے علیب اور بات سیکھے تھے اور موت آ گئی تو آپ قرآن والوں میں سے آپ کا شمار ہو جائے گا آپ سچے دل سے اس کو قرآن پڑھنا شروع کریں سیکھ رہے جو دو چار صورتے ہیں وہ دس بارہ صورتے مزید صورتے یاد کرنے کی کوشش کریں میمرائز کرنے کی کوشش کریں اس وجہ سے جتنا زیادہ تلاوت کیا ہوگا اتنے درجات بلند ہوگی اور پھر اللہ تبرک و تعالی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اہل القرآن ہم اہل اللہ سبحانہ فالمستمعو للقرآن یو عبد مستمعا للہ اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت کہ جو قرآن کریم کو سننے والا ہے گویا وہ اللہ کے کلام کو سننے والا ہے اللہ کو سننے والا ہے قرآن کریم کو سنو جو معظماری بہت بڑی مائے پرانے زمانے کی اور قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں وہ بھی اگر اپنے محلے کی کوئی خاتون اپنی بیٹی پوتی کو سامنے بٹھائے اور کہے کہ بھیک قرآن مجید پڑھ بیٹا اور مجھے سننا ہے بس ایک پڑھ رہے ہیں اور دوسرے سن رہے ہیں خاموشی سے کتنا رحمت والا ماہور گھر میں پیدا ہو جائے گا میں تو کہتا ہوں مجھے بہت اس بات کا شوق بہت تمنا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں ہمارے بہنوں میں اپنی اپنی جگہوں میں اپنی اپنے گھروں میں یہ ایسا رواج ہو کہ ایک بہنوں میں ایک بہن ہمارے گھر کے اندر ہی جو پڑھنے جا رہے ہیں کبھی کبھی ایک دین ایسا رکھے ایک موقع ایسا رکھے کہ ایک قرآن پڑھ رہی ہو اور بسم اللہ کے اکر شروع کرے قرآن مجید اور دوسرے خاموشی کے ساتھ سنیں اللہ اکبر کیا رحمتیں نازل ہوگی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانسطوا لعلکم ترحمون جب قرآن کریم پڑھا جائے تو چپ رہو اور غور سے سنو یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا لعلکم یہ شاید کے معنی میں نہیں ہے لعلکم یہ لعلکم کا مطلب ہے یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا تم سب پر رحم کیا جائے گا دیکھا اب آپ سنیں گے نا اور قرآن مجید کو آدھا گھنٹہ سن لیا پندرہ میر سن لیا انشاءاللہ دیکھو آپ کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی گروہ میں کتنی رحمت ہے اور شیطان مردود جو ہے نا ملعون یہ گروہ میں سے بھاگے گا ہمارے گروہ کے اندر شیطانوں کے قبضے ہو چکے ہیں جن گروہ میں تلاوت نہیں ہوتی ہے اور پھر مزید بسم اللہ پر کر گروہ میں داخل ہونے کا رواج نہیں سلام کر کے داخل ہونے کا رواج نہیں ہے تو ایسے گروہ میں شیطان ہولڈ کر چکا ہے کنٹرول کر چکا ہے ہر بیڈ روم پر قبضہ ہے اس کا ہمارے ڈائننگ روم پر ہمارے کیچن میں ہمارے فرنٹ روم میں ہمارے بیڈ روموں میں اور ہمارے اٹیکٹ میں چاروں طرف شیطان کا دیرہ ہے اور جمع ہوئے مضبوطی سے کیوں اس لئے کہ جس گھر میں قرآن کرنگ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے شیطان اس میں اس میں اڈہ بنا لیتے ہیں اس لئے ذرا آواز سے پڑھنے والے بھائی بھی ہماری بہنیں بھی کیونکہ آواز ستر ہی لیکن ہمارے بھائی بہنوں کے لئے تو کوئی ستر نہیں ہے تھوڑی سی آواز کے ساتھ قرآن کریم گھر میں گنگناہ کر کے مزے لیک لے کر کے پڑھے لطف کے ساتھ پڑھے دیکھو ایک تو تلاوت ہوتی ہے وہ کمپیوٹیشن والی تلاوت کہ ہم دیکھانے کے لئے ہم کہے میرے تو ہر ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے یہ تو ریاکاری بھی ہو گئی اور پھر اتنا سپیٹ سے پڑھا کہ ہمیں خود پتا نہیں چلا قولیٹی والا پڑھے اللہ کو سنانے کے لئے پڑھے کم پڑھیں گے سونا بنے گا زیادہ پڑھیں گے لوہا بنے گا کیا مطلب کم پڑھیں گے سونا تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ پڑھیں گے تو بہت لوہا ہوگا اس کے بعد تھوڑا وزن ہوگا اس کی قیمت کم ہوگی تو کم پڑھیں گے تو کم تو پڑھا گیا ہے لیکن وہ سونے کی طرح قیمتی ہوگا جلدی جلدی پڑھا آداب تلاوت کی خلاف پڑھا صحیح نہیں پڑھا یقیناً قرآن تو پڑھا ہے آپ نے اس میں ثواب تو ملے گا لیکن کہ اسٹیل اور لوہا میں کتنا زیادہ وزن کا سوڑا کم قیمتوں کے اندر مل جاتا ہے اس کی قیمت کچھ نہیں ہوتی کتنا وزن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو سونا بنا کر کے اتمنان سے پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھے اور فجر کے بعد اور اثر کے بعد ان دو وقتوں کو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ کا ایسا وقت ہے کہ ان دو وقتوں کو ذکر اللہ میں لگا سکتے تو لگائے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے چلتے فرتے کیا جاتا ہے سوتے ہوئے کیا جا سکتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے ہر حالت میں ذکر کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے تو مہواری سے پاکی ضروری ہے بغیر اس حالت میں ہم تلاوت نہیں کر سکتے لیکن ذکر اللہ کے لئے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو ذکر کی نیت سے ذکر اللہ کی نیت سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے لیکن ایک ہوتا ہے چلتے فرتے اور ایک ہوتا ہے احتمام کرنا ذکر کا فجر کے بعد بیٹھ گئے اور خاص خاص جو دعائے ہیں دیکھو فجر کے بعد جو وقت بسم اللہ اللہی لا یذر معصمہ شیعن فی الارض و لا فی السما ہم سمجھتے ہیں ایک معمولی دعا ہے لیکن یہ جو سکتا فجر کے وقت پہل جائے گا پڑھے گا آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اس دن اس کو تقلیف نہیں پہنچا سکتی ہے کوئی تقلیف اس کو نہیں ملے گی کتنے دعا مختصر حضرت خالد و لید رضی اللہ تعالیٰ نے پوئیزن پی لیا تھا کیا کیا کرے بسم اللہ اللہ یذر معصمی شیعن فی الارض و لا فی السما وہ سمیع العلیم وہ سمیع البصیر بس پڑھ لیا اور اس کو پی لیا کچھ بھی نہیں ہو پوئیزن پی لیا کوئی نام اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو پوئیزن ہو گیا زہر ہو گیا تو کیا ہو گیا ختم نہیں ہوئے اور اس کے نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا معزز مہ بینو اتنا ہی شیطان ہم سے دور بھاگے گا جس نے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لی من کرا آیت لو ہر فرد نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آئندہ دن تک کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلتیں جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں حفاظت کرنے والا فرشتہ جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اس وجہ سے آیت الکرسی کو اپنا ایک عمل بنا دے ایک معمول بنا دے معمول کس کو ہے اب یہ تمام باتوں کو میں نے کہا اور ہمیں شوق ہوئے آج تعلیم سنی اور آج سے شروع کر دیا اور دو تین دن کے بعد سستی کہہ لیا کہ چھوڑو کوئی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا شیطان ایسا کہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم کو لگا دیا تو کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا فائدہ کب نظر آئے گا ان تمام باتوں کا مداومت سے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہمارے رب اللہ ہے اللہ کی طرف آنے کو منظور کر لیا اللہ سے صلاح کر لی اللہ کی بات ماننے کے لئے وحبہ اللہ سے کر لیے اور اس کے بعد استقام ہوں استقامت کے ساتھ اس پر ٹھہرے رہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی کہیں بھی شادی کا پروگرام ہے شادیوں میں جائے نماز کا وقتہ ہو کوشش کریں نماز پڑھ کر جائے یا نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے اس وقت پر بھی کوئی جگہ تلاش کر لے اور نماز اپنی مش نہ کریں بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے اگر اس طریقے سے نمازوں کی پابندی کریں گے ذکر و اذکار کی پابندی کریں اسی طریقے سے حسبن اللہ و نعم الوکیل حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی بات بتاتے ہوئے کہ عجبت لمن خاف غلم یبزہ قلاء قول ہی تعالی حسبن اللہ و نعم الوکیل مجھے تعجب ہوتا ہوں اس آدمی کے اوپر جو خوف کرتا ہے دنیا سے دنیا کے حالات سے دشمنوں سے پریشانیوں سے اور پھر اس کی بات بھی وہ آدمی حسبن اللہ و نعم الوکیل نہیں کہتا ہے کیوں فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ میں نے اللہ کو یہ کہتے ہو یہ سنائے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُسُوا نفع حاصل کرنے کے لئے اور نقصان دور کرنے کے لئے کیا پڑھو حسبن اللہ و نعم الوکیل نفع حاصل ہوگا نقصان دور ہو جائے گا اولاد کو نیک بنانے کی دعا کرنی ہے نفل نمازوں میں سنت نمازوں میں اتحیات درو شریف اور دعا آخری پڑھنے کے بعد رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَعِيُن رَبَّنَا حَبْلَنَا دو تین دفعہ پڑھ لیا کریں اور اپنے دعاوں میں بھی یہ دعا لازم پکڑھیں انشاءاللہ اللہ تبر اقتلال آنکھوں کی تھندک والی اولاد بنائے گا اپنے اولادوں کو اسلامی وضع قطع کریں محضرت 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 اسلام کا بھی ایک لباس ہے اسلام کی آئیڈنٹی ہے اسلام کی ایک پہچان ہے اسلام کا اپنا لباس ہے اسلام کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے ڈاڑی ٹوپی یہ سنتِ تخلوں کے اوپر پائیجامہ پہننا جببہ پہننا سر اوپر ٹوپیا رکھنا یہ ہمارے گھروں میں جن گھروں میں دینداری ہوتی تھی اور دینی ماحول ہوتا تھا ہماری ماہیں بچوں کو بچپن سے جببہ پہنانے کا پجامہ پہنانے کا ٹوپی پہنانے کا آدھی بناتی تھی اور یہ ٹوپی یہ ڈاڑی اور یہ جببہ جو ہے نا بہت سے نیکیوں کی طرف رقبت کرتے ہیں اور بہت سے برائیوں سے بچا دے ہیں آدمی ٹوپی اور جببہ میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے احترام کرتے ہیں جہاں پر گناہ کا کام ہو جانے سے بچتا ہے ہمارے کستاز نے بتایا ابھی چند دنوں پر ان کا ایک کلپ نے دیکھی کہ ایک جگہ کے اوپر پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کا ہمارے نوجوانوں میں بے دینی بہت زیادہ ہے ان کا علاج کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نوجوانوں کو جببہ پہناؤ بڑے شیخ الحدیث ہے اور اللہ والے ہے کہ تمام بچوں کو تمہارے لڑکوں کو جببہ پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ یہ جببہ اسلامی لباس پہنے سے اس کو ریمائن ہوگا کہ میں مسلمان ہوں بار بار ہوگا کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمانوں کا لباس پہنائے میں اسلام والا ہوں میں مسلمان ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اور اگر کوئی اس لباس میں ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے وہ آزاد دماغ اور آزاد خیال رہتا ہے پھر اس کے بعد اس وجہ سے یہ آدمٹی ہم ہی تربیت کرنی ہے ہمارے گروہ کے اندر بچہ کیا جانے بچوں کو بچپنوں سے اسلامی لباس میں اور اسلامی عذر کا تو یہ میں نے بتایا اسلامی لباس میں بناو تو ایک ذکر میں نے بتایا حسبن اللہ و نعم الوکیل اسی طریقے سے تمام کی تمام بڑے بڑے اہم کام جس کو پیش آئے تو کیا ہے وَاُفَوِّذُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاُفَوِّذُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ پریشانے ہیں ابتلا ہے وَلَمْ يَبْزَئِ لَا قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کسرس سے پڑے بار بار پڑے لَا إِلَهَ کیا ہوا فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُول مِنْ اللَّهِ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں سُنائے قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یونس علیہ السلام کو صرف غم سے نجات نہیں دی ہر ایمان والے کو ہم غم سے نجات دیں گے کس بات پر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكِ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دنیا کا نفع حاصل کرنا ہے تو کیا کرے جب بھی اپنے اولاد کو دیکھے جب بھی اپنے گھر کو دیکھے اپنے گالی کو دیکھے اپنی بزنس کو دیکھے اپنے باب نعمتوں کو اللہ کی دیکھے میں خواہ سکتا ہو میں پی سکتا ہو گھر میں سکونے گھر میں داخلے گھر دیکھے اپنا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهَ فَإِنِّي سَنَیَتُهُ يَكُول میں اللہ کو یہ کہتے ہو یقرانِ مجید میں سنائے اللہ نے کہہ وَلَوْ لَا اِذْدِخَلْتَ جَنَّتَهُ کیوں نہیں جب اپنے باغ میں جب وہ گیا تو ماشا اللہ لا قوت الا باللہ کہا اگر ماشا اللہ لا قوت الا باللہ کہتا تو اللہ ہر قسم کے منافع اس کو فائدہ دیتا ہر قسم کے فائدہ دیتے اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالی حفاظت فرماتا تو کھیتی کرنے والوں کے لئے بزنس کرنے والوں کے لئے کیا ہے ماشا اللہ لا قوت الا باللہ حسبنا اللہ علم وقیل لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سب سے مبارک وظیفہ اللہم صلی علی دن شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بسم اللہ صبح اٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اسبحنا علی فطرت الاسلام وعلى قلمة الاخلاص الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام پر صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی قلم اخلاص کے ساتھ اٹھے جیسے بستر سے اوپر اپنا پہلو الگ کیا جس سے ہی آپ کو کسی نے اٹھایا یا آپ کو جاگ گئے اسی نہ اسی طرح اٹھے بسم اللہ الحمدللہ بس بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھ لے یہ نہیں کہ ہم بعد میں آرام سے پڑھ لے جیسے ہمارے تعلق تھا بیٹھ گئے الحمدللہ معزز مہ بہنو بہت کچھ ہے یہ ذکر و اذکار کی بہت بڑی برکت ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ سے دی جاتی ہے ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ سے دی جاتی ہے بتاؤ ایک آدمی زندہ ہے لیکن اسلام کے اندر وہ مردہ ہے اگر وہ ذکر نہیں کرتا ہے تو کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے تو ذکر اللہ کر رہے کسرس سے کر رہے اللہ نے دو آیتیں تلاوت کی تھی شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِلَةً صبح اور شام سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان الملک القدوس سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم اور ابزل الزکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ معزز ما بہنوں اگر کوئی نہیں کرے گا جو جو نیت کرے گا اور اکیلے کریں گے اس کا فائدہ محسوس کریں گے اس کا نور محسوس کریں گے اللہ کی محبت محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے عمال کرنے کی توفیق محسوس کریں گے اور آپ کے گھروں میں نور پیدا ہوگا آپ کوشش کرے اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے آپ کو بہت بڑی نیکیاں ملے گی آپ اپنے بچوں کی تربیت کرے سلام کروائے ان کو اسلامی لباس پہنائے ان کو جماعت کے لئے بیجے ان کو جماعتوں کے لئے بیجے ان کی کھاتے پیتے ان کو کہیں سنت کے مطابق کھاؤ بسم اللہ پڑا بسم اللہ پڑا کھاؤ دسترخان بچا کر کھاؤ سبھائے بہن ایک ساتھ کھاؤ ہاتھ دو کر کھاؤ دسترخان اٹھاؤ برطن صاف کرو برطن کو صحیح طریقے سے چاٹو اور صحیح طریقے سے صبح کے وقت اٹھ جاؤ اللہ کا نام لو تلاوت کلام پاک کرو ویکنڈ میں اٹھ گئے ہو فجر کی نماز کے بعد تھوڑے دیر قرآن مجید کی تلاوت کرو اسکل جانے سے پہلے تلاوت کرو اسکل سے آنے کے بعد ان کو نماز پڑھو نماز کی تاقید کرو نماز کا حکم کرو نماز کی ترقیب اور فضیرتیں سکھاؤ ان کے دعائے کرو ان کے اسکل شفقت کے ساتھ پیش آؤ اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے گروہ کو جنت کے نمونے بناو اللہ سے دنیا بھی مانگو اللہ سے آخرت بھی مانگو آخرت کی بہت زیادہ فکر کرو اپنے آقیبت کی فکر کرو نیکیا کرو گیبتوں کے ذریعے سے بچے اس کو ضائع کرنے سے حفاظت کرو کسی کی قیبت مت کرو کسی کی چگلی مت لگاؤ کسی کے بارے میں برا مت چاہو کسی کے بارے میں اچھے خیال کرو کسی کے لئے اچھی دعا کرو اس کو پتا بھی نہیں آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں کسی بہن کے لئے کسی بھائی کے لئے کسی رشتیدار کے لئے کسی بیمار کے لئے آپ دعائے کر رہے ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہیں یہ دعائے آپ کو اللہ کی کتنے قریب لے جائے گی اس کو تو پتا بھی نہیں ہے اور آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ آپ رحمت ناظر فرمائیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوگی اللہ مخفیت فرمائیں گے اللہ درجات بلندہ فرمائیں گے اور یہ تمام باتیں کہنے کی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو کرنے والے بنا دے اللہ تعالی قرآن کی محبت اللہ اللہ کی رسول کی محبت والے ہمیں بنا دے ذکر اللہ کرنے والے بنا دے ذکروں میں بہت برکت ہے دیکھا آپ کو ذکرہ جب مزہ آ جائے گا اور ذکرہ کے ساتھ انسیت ہو جائے گی اور کلام اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا آپ ایک ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے دو دو تین گھنٹے بیٹھے رہیں گے آپ کو اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا آپ سوچیں گے مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے اور جیسے آپ عمر بڑھتی چلی جائے گی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کا استقبال دیکھ کر اللہ کے فرشتوں کا استقبال دیکھ کر کے آپ خوش ہو جائیں گے حیران رہیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائے دنیا کی تمام تکلیف ہو سے اور اللہ نے مجھے راحت کی جگہ پر پہنچایا اللہ میٹھی نین قبر میں سلائیں گے اور میدان محشر میں عزت سے اٹھائیں گے حساب کتاب آسان کریں گے اور جنت میں اللہ داخلہ فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کلام اللہ مجید سے تعلق پیدا کرنے کی اور ذکر اللہ کسرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گرو کا ماحول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سب کے حق میں بہترین اللہ تعالی فیصلے فرمائے اس لئے معزز ماہ بہنہ جو سمجھدار ہے جو وہ کوشش کرے اس ایریے میں اس ہمارے لیٹل ہارود میں اس بلیک برن میں کوشش کرے ماہ بہنہ ایک ساتھ جمع ہو اللہ کے کلام کو سکھنے کے لئے سکھانے کے لئے ترقیب دیکھ دوسرے کو اور اللہ کے لئے وقت نکالے ہم وقت دنیا کے لئے بہت نکالتے ہیں اللہ والے بن جائے انشاءاللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوگی گیبتوں سے اور لوگوں کی باتوں سے فروا نہ کریں ہم اللہ کے لئے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کی مدش شامل ہے سب سے بڑی بات میں فر سے کہ ہوشیار کر رہا ہو شیطان سے شیطان دشمن ہے شیطان ملعون ہے مردود ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ ایک ساتھ بیٹھیں کبھی نہیں چاہے گا آپ ذکر کریں کبھی نہیں چاہے گا گھروں میں ماحول بنے شیطان کو بگانے کے لئے ذکر اللہ سے بلکر کوئی چیز نہیں ہے شیطان ڈنڈو سے نہیں بھاگتا شیطان شاؤٹ کرنے سے نہیں بھاگتا ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر کے جا رہے تھے ایک صحابی کو پیر میں لگا تقلیف آئی ٹھیس لگی ان کے گوڑے کو تو گرتے گرتے بج گئے تو انہوں نے کہا شیطان کا برا ہو شیطان کا ستیہ ناز جائے اس طرح کا کوئی لبز بولا آپ صاحب نے فرمایا کہ بھائی چھوڑو چھوڑو ایسا مت کہو شیطان کو کیا شیطان نے ایسا کیا ایسا کہو گے تو شیطان پھول جائے گا اور اتنا پھول جائے گا اتنا پھول جائے گا جیسا یہ گھر ہے اتنا بڑا اس روم کی طرح بڑا ہو جائے گا اس لیے شیطان کو دفع کرنے کے لئے صرف اللہ کا ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ وعظیم پڑھو آیت القرصی پڑھو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھنے سے اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی طرف نسبت مت کرو ایک بہت بڑا جو جو مرض ہے اور جو ہماری ہمارے لئے تقلیبوں کا سبب بنتا ہے وہ خاص پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاتا وہ آخری وہ یہ ہے کہ تذکرہ مت کرو کہ ہمارے گھر میں شیطان کا اثر ہے ہمارے گھر میں شیطان نظر آتا ہے ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے جنات ہمارے گھر میں ایسا کرتے ہیں ہمیں تقلیب دیتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی سینے کچھ کر دیا ہے ہمارے گھر میں سب پریشانی ایسے الفاظ گھروں میں مت بولو کیونکہ وہ شیطان سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں کیسے لئے کہ ہمارے جو تقلیب پہنچاتے ہیں اور یہ کام ہماری طرح نصبت کر رہے کہ شیطان یہ کر رہا ہے شیطان کی طرح نصبت ہو رہی ہے اور ہمیں تو چاہیے یہ ہمیں تو یہ اکنالجمنٹ اور ہمیں کمفارمیشن مل گیا ہے ان لوگوں سے کہ ہماری تقلیبیں انسانوں کو ہو رہی ہے اور ہم اپنے کام میں کامیاب خوشی مناتے ہیں اس وجہ سے کبھی بھی اب کسی کے سامنے بلند آواز سے اپنے کاموں کے متعلق تقلیبوں کے متعلق لوگوں سے یا کسی کے سامنے ذکر مت کرو اللہ کو لیتے رہو ہے کسرس سے ہے تو کرسی پڑو جل کر کے خاک ہو جائیں گے اور کچھ تقلیب نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں بتائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا والحی القیوم اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائیے ہماری خطا و ہماری قصور و ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے اے اللہ جو کچھ کی حقہ سنا مجگنے گار کو ہم سب کو ہمارے بائے بہنوں کو ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیے اے کریم اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گئے اس کے مطابق اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیے ہماری تمام معزز ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی اپنے بچوں کو دین پر لانے کی اور دین کی باتیں سمجھانے کی دین پر عمل کرنے کی فرائض کی پابندی کرنے کی ذکر و اذکار کرنے کی اور تلاوت اقلائے مجید کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے ہم پر رحم فرمائیے ہم سے بہت کمی اور کوتائی ہو گئی زندگی غفلتوں کے ساتھ گزر گئی ہے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائیے ہم پر رحم فرمائیے اللہ صبح شام آپ کی پاکی بیان کرنے کے لئے اللہ ہمیں بیابندی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائیے ذکر اللہ کسرہ سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے اے اللہ ایمان والی آمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائیے اپنی محبت اور اپنی رضا والی آمال کی توفیق اطاف فرمائیے اے غفار غفور اور ہمارے بھائے بہنوں کی اے اللہ تعالی زندگیوں سے تمام مسلمان بھائیوں کی زندگی اسے پریشانیوں کو دور فرمائیے بیماریوں کو دور فرمائیے مصیبتوں کو دور فرمائیے الجنوں کو دور فرمائیے ہمارے گھروں میں خوب برکتیں اور رحمتیں فرمائیے اے اللہ پاک قرآن مجید سے ہمارے تعلق فرمائیے آپ کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائیے آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کر کے اپنے گھروں میں اور اپنے زندگیوں میں اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیے دشمن لعین کے شر سے شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے اس کے مقر سے اس کی جال سے اس کی تدبیروں سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ شیطان کی قدم قدم سے ہماری حفاظت فرمائیے شیطان کے شر سے فرمائیے ہم تمام آپ کی پناہ میں آتے ہیں مردود شیطان سے اے اللہ ہمیں پناہ حطا فرمائیے اے اللہ ہم آپ کے ایک معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرتے ہیں مردود شیطان کا انکار کرتے ہیں اے اللہ وہ ظالم ہے وزام implant 2012 اس کے شر سے اس کے فتنے سے ہماری اولاد کے ہماری بچوں کی حفاظ فرمائے جو ماں بہنیں اپنے اولادوں کی متعلق ان کی شادیوں کی متعلق یا اللہ ان کی زندگی کی متعلق ان کی اخلاق کی متعلق فکر مند ہے اے اللہ ان تمام ماہو کی تمام فکروں کو آسانی اور عزت کے ساتھ آسانی سے حل فرما دیجئے اے اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرک ان کو زندگی میں سکون عطا فرمائیے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے روزگار میں برکت عطا فرمائیے جو کچھ باتیں کہی گئے آج یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ اور سچی زندگی اور اچھی زندگی اخلاق بالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے ہماری آخرت بھی سبار دیجئے ہماری دنیا بھی سبار دیجئے اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیے ہماری دواؤک اپنی فضل کرم سے قبول فرمائیے اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبرک وصلیم سبحان ربک رب رزتا مآسیف ونسر آمد صلیم الحمدللہ رب اللہ علیہ وسلم